حضرت امام باکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جس گھر میں ایسے کام زیادہ ہوتے ہوں وہ گھر جلد اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے وہ گھر جلد از جلد تباہ ہو جاتا ہے کسی نے پوچھا یا حضرت کیسے کام زیادہ ہوتے ہوں تو آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا جس گھر میں کسی بھی فرد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہو کسی کو مارا پیٹا جاتا ہو کسی کا دل توڑا جاتا ہو زبان کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے کسی کو ایزا دی جاتی ہو گھر کے کسی بھی فرد پر جبر کیا جاتا ہو کسی کی آنکھوں سے آنسوں نکالے جاتے ہو کسی کی آنکھیں عشقبار کی جاتی ہو گھر میں تشدد کیا جاتا ہو خان وہ بیوی پر ہو خان وہ بہن پر ہو خان وہ ماں پر ہو میرے معاشرے کے گھر گھر میں عورتوں میں سے اکثر بیویوں کو زیادہ ستایا جاتا ہے وہ بیوی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے سکون کے لئے پیدا کیا لذت اٹھانے اور ہماری نسل کو بڑھانے کیلئے پیدا کیا میرے کریم نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے دنیا میں سب سے زیادہ بہترین انسان کون ہے فرمایا جو اپنی بیوی بچوں کے لئے بہتر ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے ہم ساری زندگی بیوی کو ترہاں ترہاں کی غلط باتیں سناتے رہتے ہیں اس کے ماں باپ کو گانیاں دیتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر بیوی حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک بات بھی سنا دے حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم ساری زندگی بیوی کو غلط باتیں سناتے رہیں کوئی بات نہیں بیوی کی ماں بہن ایک کر دیں کوئی بات نہیں ہم غلط ہو کے غلط باتیں سناتے رہیں کوئی بات نہیں لیکن اگر بیوی حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک بات بھی کہہ دے تو فوراں ہماری زبان پر یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس مت کرو اگر زیادہ بک بک کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کے گھر سے باہر نکال دوں گا ساری زندگی وہ ہمارے ظلم و ستم سہتی ساری زندگی وہ ہمارے ظلم و ستم سہتی رہتی اس نے اپنی جوانی ہمارے قدموں پہ قربان کر دی اپنی ساری خوشیاں ہم پر نچاور کرتی رہتی موت کیسی اعزیت پا کر اس نے ہماری اولاد کو پیدا کیا ہمیں صاحب اولاد بنایا دو چار بچے بھی پیدا کر کے دے دی پھر ان بچوں کو پڑھایا لکھایا سکھایا اچھی تربیت دی خود بھوکی رہ کر ہماری اولاد کو کھلایا وہ بیچاری خود پیاسی رہ کر ہماری اولاد کو پیلایا اس سوچ کی بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کے دل میں رحم آ جائے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان کے باپ کو مجھ پہ ترس آ جائے ہو سکتا ہے میں تمہیں ایک دردناک واقعہ سنانا چاہتا ہوں پتھر دنوں کو موم کر دینے والا واقعہ انشاءاللہ یہ واقعہ تمہارے اندر کسی کے لیے احساس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا آئے بیٹی کی اٹھارہ سال عمر تھی غریب باپ نے کرزے اٹھا اٹھا کے جہیز خریدا غریب باپ نے کرزے اٹھا اٹھا کے جہیز بنایا غریب باپ نے بڑھی کمر پہ بریان لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اور ٹیم لگا کے محنت کی مزجوری کی اس لیے کہ اس نے اپنی غریب بیٹی کی شادی کرنی تھی ابھی باپ نے جہیز کے کرزے اتارے نہیں تھے کہ صبحوں کا وقت تھا بڑھا باپ گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ کر غربت کی دلدل میں فسے اپنے غریب خانے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دور سے آتی نظریں جھکاتے ہوئے سر سے لے کر پاؤں تک پردے میں چھپی اسے ایک شہزادی نظر آئی دور سے آتی ہوئی پردے میں چھپی اس غریب شخص کو غریب بڑھے باپ کو ایک شہزادی نظر آئی غریب بڑھا شخص سوچنے لگا کہ خدا نہ بھولائے یہ شہزادی تو میری نظر آتی یہ جگر کا ٹکڑا تو میرا لگتا ہے لیکن میری بیٹی تو کبھی گھر سے باہر اکیلی نہیں نکلی تھی گھر سے اکیلے باہر نہ نکلنے والی آج اپنے شوہر کے بغیر پوری رات اس نے سفر کیسے کیا اپنے شوہر کے بغیر میری طرف کیسے آ رہی پوری رات سفر میں گزارنے کی وجہ ہی کیا بنی یہ سوچتے ہی غریب باپ شہزادی کی طرف دوڑ پڑا آنے والی شہزادی کی طرف دوڑ پڑا قریب جا کر دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں خون کے آنسو باہر ہی شہزادی رو رہی بڑھے باپ نے پیشانی چومتے ہوئے بیٹی کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اوہ میری بیٹی تم کیوں رو رہی تمہارے رونے کی وجہ ہی کیا ہے کائنات کی ساری خوشیاں مل خرید کہ تمہارے قدموں پہ قربان کر دوں میری بیٹی کو کیا ہو گیا میری بیٹی اتنا کیوں رو رہی اس قدر رات کی تاریکی میں میرے تک آنے کی وجہ ہی کیا بنی شوہر کو کیوں ساتھ نہیں لے کر آئی آئے جوانو جب بڑھے باپ نے رات کی تاریکی میں بیٹی سے سفر کرنے کی وجہ پوچھی ہوگی تو آگے بیٹی نے کہا ہوگا کہ ابا جس پر تُو نے احتمال کرتے ہوئے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمایا اس نے وفا یہ کی کہ طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر اپنے گھر ایک رات بھی نہ گزارنے دی طلاق کی پرچی میرے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے گھر ایک رات بھی نہ گزارنے دی میں روتی رہی قدموں پہ بیٹ کے خیرات مانگتی رہی بھیک مانگتی رہی کہ صبح ہوتی ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گی صرف ایک رات کے لیے مجھے اپنے گھر پناہ دے دو صبح ہوتی ہی میں اپنے بڑھے غریب باپ کے گھر میں چلی جاؤں گی لیکن اس ظالم نے غریب باپ کی بیٹی پر ترس نہ کھاتے ہوئے رحم نہ کرتے ہوئے طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑائی گھر سے باہر نکال دیا مجھے اتنا بتا دو کہ اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی کیا بیٹی کے درد بھرے جملوں نے باپ کا جگرہ نہیں پھار دیا ہوگا باپ کا کلیجہ نہیں پھٹا ہوگا اس غریب اور کمزور باپ نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہوگا جب غریب باپ نے رو رو کر اپنے رب کو فریادیں سنائیں ہوں گی تو کیا خیال ہے فرشتوں کو رونا نہیں آ گیا ہوگا فرشتوں نے اس کی بد دعا پر آمین نہیں کہا ہوگا ہائے کسی کو اتنا مت ستاؤ میرے بھائیوں کسی کو اتنا مت رولاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا اگر وہ فریادوں کے دوران اگر وہ دعاوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تم بہت بڑی بلان کے موں میں آ جاؤ گی تم بہت بڑی مسئیبت کے موں میں آ جاؤ گی اس کے اندر سے نکلی آنہ تمہارے ہستے بستے گھر کو تباہی کی دلدل میں پھسا دے گی غربت کی دلدل میں پھسا دے گی اس لئے تو حضرت سیدنا علیج المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ و جول کریم فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رزق کی فراوانی ہو رحمت کے فرشتوں کا رخ تمہارے گھر کی طرف ہو تمہارے گھر میں رزق کی بارش برسے تو زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنے گھر کی کسی بھی فرد پر ظلم نہ کرنا کسی کی آنکھوں سے آنسوں نہ نکلنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں گھر میں بے برکتی لانے کا تباہی لانے کا جو دوسرا گناہ ہے وہ ہے شیطان کو خوش کرنا اور رحمان کو ناراض کرنا جب تم شیطان کو راضی اور رحمان کو ناراض کرو گے تو پھر تمہارے گھر سے برکتیں اٹھا لی جائیں گے تمہارے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں گے آخر وہ کون سے کامیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے اب وہ گناہ بتا رہا ہوں وہ کام بتا رہا ہوں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے رحمان ناراض ہوتا ہے گھر میں رومنٹک ناول تو پڑھنا مگر قرآن کی تلاوت نہ کرنا گھر میں موسیقی چلانا فہش فلمیں دیکھنا فہش گوئی کرنا عورتوں کا غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلانا ان سے لذتیں حاصل کرنا ان کے ساتھ ہنسنا مسکرانا شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں بلانا یا شوہر کی اجازت کے بغیر کسی بھی عورت کا گھر سے باہر نکلنا گھر میں اونچی آواز میں موسیقی لگا کر ہمسائیوں کے آرام میں خلل ڈالنا ہمسائیوں کو تکلیف دینا ہمسائیوں کو درد دینا ہمسائیوں کو جینا حرام کر دینا سود کا کاروبار کرنا بات بات پر جھوٹ بولنا یہ وہ کام ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور رحمان ناراض ہوتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی آباد رہو تمہاری نسلیں بھی آباد رہیں تمہارا خاندان بھی آباد رہے تمہارا گھر بھی آباد رہے فرمائے اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جس گھر میں اللہ اللہ نہیں کیا جاتا جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ایسے گھر کے اندر شیطان اپنا بستر بچھا لیتا ہے اور رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتا یاد رہے جس گھر میں شیطان بستر بچھا کر بیٹھ جائے رحمت کے فرشتے اس گھر سے روٹ جاتے ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر میں رہنے والے لوگوں سے روٹ جاتے ہیں پھر وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں ان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغل ہوگی